ہیلو بچوں ویلکم بیک ٹو می چینل آر این جی کے اب آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کے مادے ہم سے ایف ایل این انکر عبیاض پستکہ دو آیاد چوبیس پچھز ککچہ چار کی نئی والی بک جو کا جس کا بشہ ہے ہندی تو بچوں ابھی تک اپنے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب جرور جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں اس سے سارے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجئے تو چلیے آئیے آپ ہم دیکھتے ہیں کچھا چار بسیں انڈی کا سبتہ گیارہ سمیہ بڑا علمور آئیے بچوں اپنے اس کا سمپون علم دیکھتے ہیں اور دوستو چینل سبسکرائب جرور کرنا چینل پر آپ کے کام کی کافی ساری چیزیں میں سمائے سمائے پر لے کر کے آتا ہوں جنہیں دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کر کے رکھئے گا آئیے دیکھتے ہیں اس میں آج ہم سبتہ گیارہ پارٹھ پانچ سمائے بڑا انمول اس کے بارے میں جانیں گے اس کے پرشنوں کے اتر جانیں گے کیا کیا چیزیں آپ کو اس میں دی گئی ہے تو اس میں پورا ویڈیو ہم اس میں دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں انت تک بنے رہنا ویڈیو کو لائک جرور کرنا تو یہاں پر موقع بھاسا وکاس ہے چطر پر چرچہ کرنا ہے آپ کو کہ چطر میں دکھائی دینے والی جگہ کونسی ہے اگر ہاتھی اور لڑکا مطر ہوتے تو وہ مل کر کیا کرتے تو ایسے اپنے دوستوں سے ان بندوں پر بات چیت کرنی ہے اب یہاں پر پتھن بود ہے اس پتھن بود کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے کہ سیو نارائن جی کو بچے پیار سے دادا جی کہتے تھے اس کو آپ کو پورا پڑھنا ہے دوستو یہاں تک انتیم تک اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ سرلی کرت پات سیو نارائن جی کو یہاں سے لے کر بہوری کرے گا کب یہاں تک ہے نا یہاں تک میں سے آپ کو سا ورن ہے نا کون سے ورن سا ورن سا ورن سے شروع ہونے والے سبد کو کھوچ کر کے لکھنا ہے یعنی جو ساکشت سے شروع ہوتے ہیں تو دیکھئے یہاں سے یہ سیو نارائن سے لے کر کے آپ کو یہ یہاں بہوری کرے گا کب یہاں تک دیکھنا ہے کہ ساکھر سے کون کون سے سبد شروع ہو رہے ہیں جیسے کہ یہاں دیکھو یہ سورب ہے یہ سنکر ہے پھر ایسے سا سے شروع ہونے والے سبھی تو ان کو آپ کو پورا لکھنا ہے ایسے سبدوں کو تو ہم یہاں پر ایسے سبدوں کو لکھیں گے جو سا سے شروع ہو رہے ہیں تو جیسے دیکھو ہو گیا سنکر سبھی سبود سب سے سورب سونا سوچ کر سنکیت سمیہ سکرتی سدوبیوگ سورے سبھا سائیکل سنتوس اور ساری اس پرکار سے اتنے سبد ہیں جو آپ کے ساکھر سے شروع ہو رہے ہیں تو ان کو آپ کو یہاں لکھنا ہے تو ایسے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پرسنے نمبر دوسرا ہے سرلیکرت پارٹ میں ان سبدوں کو چھاٹ کر لکھئے جو بار بار آیا ہے تو ابھی ہم نے جہاں دیکھا سیونہ رینڈ جی سے لکھے تو بار بار کون سے سبد آئے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سیونہ رینڈ جی یہاں سے لکھر کے آپ کو دیکھنا ہے جو سبد بار بار آئے ہیں جیسے دیکھو ترہ ترہ یہ بار بار آیا ہے تو ان سبدوں کو آپ کو یہاں نیچے لکھنا ہے تو ہم نے لکھ دیئے ترہ ترہ آیا ہے بار بار دادا جی بار بار آیا ہے سمائے سبھی اتر بولا نکل اور آج تو اتنے سبد ہیں یہ کی جو بار بار آئے ہیں تو ان کو آپ کو یہاں پرشن نمبر دو میں لکھنا ہے بچوں تو ایسے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرشن نمبر تین تیسرے پرشن میں ہے سرلی کرت پارٹ میں آئے ہوئے دوہے کو بار بار پڑھئے اور اسے بینا دیکھے لکھیں تو یہاں پر جو دوہا آیا ہے دوستو سرلی کرت پارٹ میں پتھن بودھ میں یہ دیکھو یہ جو دوہا ہے کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پر لے ہوئے گی بہوری کرے گا کب تو اس کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تو اس کو تین چار بار پڑھنا اور بینا دیکھے لکھنے کی کوشش کرنا اور آپ کو یہاں اس دوہے کو ایسے لکھنا ہے اور ایسے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پرشن نمبر چار اس میں دیکھتے ہیں پارٹ کے انوزار سمائے کو بلوان کیوں کہا گیا ہے تو سمائے کو بلوان کیوں کہا گیا ہے تو اس کے اتر میں آپ لکھیں گے جو سمائے کی قدر نہیں کرتا ہے وہ راجہ سے رنگ بن جاتا ہے اسی لیے سمائے کو بلوان کہا گیا ہے اس پرکار سے آپ کو پرشن چار کا اتر ایسے لکھنا ہے اور ایسے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے بچوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آگے کیا دیا ہے تو یہاں پر آگے دیا ہے اب پرشن نمبر ایک اس میں لکھا ہے کہ دیئے گئے سبد کو اچھتستان پر لکھئے تو یہاں پر جو سبد دیئے ہیں دیکھو موبائل، کڑواہٹ، ویرتا، روچی، سیوپوری، گاؤں، چنچلتا، ستاکشی اور کتاب ان کو آپ کو صحیح جگہ لکھنا ہے تو دیکھو ویکٹی واشک سنگیہ تو ویکٹی واشک سنگیہ مطلب جو کسی ویکٹی کا نام ہو کسی استان کا نام ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے ویکٹی واشک سنگیہ کہیں گے جیسے روچی اور کیا ہو گیا یہاں سے یہاں سیوپوری آ جائے گا تو یہ سیوپوری لکھے کیونکہ یہ استان کا نام ہے تو ویکٹی واشک سنگیہ میں آئے گا پھر ساتاکشی بھی کسی ویکٹی کا نام ہے کسی لڑکی کا نام ہے تو یہاں لکھ دی ہم نے ویکٹی واشک سنگیہ میں اسی کے بعد دیکھتے ہیں جاتی واشک سنگیہ تو جاتی واشک سنگیہ مطلب کسی جاتی کا بودھ ہو کتاب جاتی ہے تو کتاب ہو گیا ہے نا ہندی کتاب تھوڑی بولے ہم نے کیا بولے کتاب بولے تو کتاب جاتی ہو گیا پھر گاؤں جاتی ہو گیا اور موبائل جاتی ہو گیا تو یہ موبائل اور گاؤں یہاں پر ہمیں اسے لکھیں گے اس کے بعد اب بھاو آچک سنگیہ مطلب کوئی بھی بھاو جیسے ویرتا کا بھاو ہو گیا تو اس کے بعد کیا جائے گا یہاں سے یہ چنچلتا آ گیا پھر کرواہٹ آ گیا تو یہ چنچلتا اور کرواہٹ لکھ دیئے تو اس پرکار سے آپ کو پریشن نمبر ایک میں سے کمپلیٹ کرنا ہے دوسرا دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے واق کے پورا کیجئے جیسے لکھا ہے مہاتما گاندھی تو یہاں جائے گا سائیکل سے سپراتنا سبح پہنچے ہے نا سائیکل سے پہنچے تھے تو ہم یہاں سائیکل لکھ دیں گے پھر یہاں جائے گا سمائے سمائے ایک بار نکل جانے کے بعد واپس نہیں آتا تو یہاں جائے گا سمائے اس پرکار سے آپ کو اسے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد دھارہ پرواہ پٹھا نے اس میں پڑھنا ہے اس پرکار سے پڑھنا ہے اب یہاں پرشن ایک ہے کہ تیکھے کے علاوہ اور کون کون سے سواد ہوتے ہیں تو کڑوا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ بتائیں گے پرشن ایک ہے پیڑوں پر بندر کے علاوہ اور کون کون سے جیو جنتو رہتے ہیں تو اس کے اتر میں لکھیں گے جیسے ساپ اولو توتا کھوما چڑیا اور کویل یہ سب پیڑوں میں رہتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے اس کے اتر میں پرشن نمبر ایک ہے سواتنطر لیکھن میں کہ چتر میں دکھائی دینے والے جانوروں کے نام لکھو تو اس چتر میں آپ کو دیکھنا ہے کون کون سے جانور دکھ رہے ہیں اور نام لکھ دیں گے جیسے بندر بھالو جنگلی بھینس گلہری اور کھرگوس اس پرکار سے آپ کو یہاں لکھنا ہے بچوں ایسے کمپلیٹ کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں پرشن نمبر دوسرا اس میں لکھا ہے بھالو نے فل کی ٹوکری کو سر پر کیوں رکھا ہوگا اپنے وچار لکھئے کیوں رکھا ہوگا تو ہم لکھ دیں گے یہاں کہ بھالو فل بیچنے جا رہا ہوگا اسی لیے وہاں ٹوکری سر پر رکھا ہوگا اس پرکار سے ہم سوچ کر یہاں لکھیں گے اب یہاں سواتنطر پٹھن ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے دوستو یہاں تک پورا اور یہیں سے اتر لکھنا ہے کہ گیہوں اگانے کی بات کہنے پر کووے نے کیا اتر دیا ہوگا سوچنا ہے تو گلہری بولتی ہے کہ ہم گیہوں اگائیں گے تو کووے نے کیا بولا ہوگا تو ہم لکھ دیں گے یہاں کہ کووہ نے گلہری کے ساتھ کھیت میں گیہوں اگانے سے منع کر دیا ہوگا کیونکہ کووہ بہت آلسی تھا اس پرکار سے آپ کو اس کے اتر میں ایسے لکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں پرشن دو گلہری گیہوں اگانے کی بات کیوں کر رہی تھی تو اس کے اتر میں لکھنا گلہری بھوشی میں اپنا پیڑ بھرک سکے اسی لیے وہاں کھیت میں گیہوں اگانا چاہتی تھی اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے اتر میں سبتہ گیارہ میں دیوست دو میں دیکھیں گے یہاں چطر پر چرچہ کرنی ہے یہ جو بندو ہیں اس میں آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اب یہاں ہم لکھیں گے کہ یہاں جیسے لکھا ہے سرلیکرت پارٹ سیو نارائن جی سے بہوری کرے گا کب جو ہم نے ابھی پڑے تھے وہاں پہ آئے ہوئے ویکتیوں اور وستووں کے نام لکھنا ہے یعنی ویکتی کے نام کیا آئے ہیں وہاں اور کون کون سی وستو کے نام آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ویکتی کا نام دیکھیں گے تو ویکتی کا نام آئے ہیں جیسے سیو نارائن پھر سبود سورب سکرتی مہتمہ گاندھی اور کبیر داس یہ ویکتی کے نام ہو گئے وستو کا نام تو کون کون سی وستو آئے ہیں سونا چاندی سائیکل یہ سب کیا ہیں یہ وستو ہیں تو اس پرکار سے آپ کو ویکتیوں کے نام اور وستو کے نام الگ الگ لکھنا ہے پرشنے نمبر دو ہے پارٹھ میں سے کچھ سبد چھاٹ کر ان کے وپریت ارث کے ساتھ ملان کرنا ہے یا وپریت ارث کے ساتھ اتر لکھنا ہے تو یہاں سبد لکھیں گے اور یہاں وپریت ارث تو جیسے پارٹھ میں سے ہم نے چھاٹ لیا بلوان تو اس کا وپریت لکھ دی ہم نے کمجور ہے نا بلوان کا کمجور ہو گیا پھر پرشنے لکھ لئے تو پرشنے کا اتر ہو گیا آنا کا جانا ہو گیا ادائے کا است ہو گیا تو یہ ایسے وپریت ارث آپ کو لکھنے ہیں اور اسے کمپلیٹ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں پرشنے نمبر تین اس میں لکھا ہے سرلکرت پارٹ میں دیئے گئے دوہے کی پرثم پنگتی کا ارث لکھیں تو جو پہلی پنگتی تھی کہ کال کرے سو آج کر تو اس کا ارث لکھنا ہے تو اس کے ارث میں لکھیں گے ہم کی کل کا کام ہمیں آج ہی کر لینا چاہیے اس پرکار سے آپ کو اس میں لکھنا ہے چوتھا ہے ایسی کوئی دو پراکرتک گھٹنائیں لکھئے جو نشچت سمائے سے گھٹت ہوتی ہے تو جیسے رات دین کا ہونا یہ کیا ہے نشچت سمائے سے گھٹت ہوگا سمائے پر ہوگا ایسا تو نہیں کہ گھنٹے بعد رات ہوگی ایسا نہیں ہے جب سمائے آئے گا تب ہی ہوگی تو رات دین ہونا ایسا لکھیں گے ہم اس کے بعد یہاں پرشن ایک دیا ہے آپ کا دیئے گئے دھارن کے انشار واقعوں کو پورا کیجئے جیسے لکھایا چائے گرم ہے پرنتو پانی تھنڈا تو گرم کا تھنڈا ہوگیا یہاں تو ایسے ہی ہمیں الٹا لکھنا ہے رات میں اندھکار دیکھو اندھکار میں لائن کھچیا ہے تو اندھکار کا الٹا لکھیں گے رات میں اندھکار ہوتا ہے پرنتو دن میں اجالہ ہوتا ہے تو اندھکار کا الٹا اجالہ ہوگیا تو ایسے لکھنا ہے پھر لکھا ہے کسی کو کشت دینا اب یہاں دیکھو پننے میں لائن ہے تو پننے کا پاپ ہو جائے گا کسی کو کشت دینا پاپ ہے پرنتو کسی کی مدد کرنا پننے کا کام ہے ایسے لکھیں گے آپ پھر ہے پسپ کومل ہوتا ہے پرنتو چھٹان کٹھور تو کومل کا الٹا کٹھور پھر ہے ہمیں کسی بھی جیو کے پرتی ہنسا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہنسا ہی پرمو دھرم ہے اس پرکار سے آپ کو الٹا لکھنا ہے ان کا ایسے آپ اسے کالستان میں کمپلیٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں پرشن دو یہاں پر لکھا ہے دیئے گئے سرلکرت پارٹ میں سے سمائے سبد پر کوئی تین واقعے لکھیں سمائے پر تین واقعے بنانا ہے تو جیسے بنا دیئے کہ سمائے بہت بلوان ہوتا ہے دوسرا لکھ دیں گے سمائے امول ہے تیسرا لکھ دیں گے سمائے کا صدو پیوک کرنا چاہیے تو اس پرکار سے آپ کو ایسے واقعے بنا کر ایسے لکھنا ہے بچو اس کے بعد آگے ہے دھارہ پرواہ پتھن تو اس کو پڑھنا ہے کہ ایک بار کوئی گیدڑ نیل کے برطن میں گر گیا جس سے وہاں نیلے رنگ کا ہو گیا تو اس کو آپ پورا یہاں تک پڑھیں گے بچو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو ایک چیز پڑھ کر نہیں بتا رہا ہوں اب یہاں موقع ایک پرشن ہے تو سکھک آپ سے پرشن پوچھیں گے اولو سیدھا کرنا سے گیدڑ کا کیا مطلب تھا تو آپ کو اس کا اتر دینا ہے تو یعنی بول کر بتانا ہے پرشن ہے گیدڑ کا رنگ کیسے بدل گیا تو اتر میں لکھیں گے ہم نیل کے برطن میں گرنے کے کارن نیل کے برطن میں گر گیا تھا وہ تو اس کا رنگ کیسا ہو گیا تھا نیلا ہو گیا تھا اس پرکار سے آپ کو اس کا اتر دینا ہے ایسے بتانا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے اس میں تو آگے یہاں پر ہے پرشن اگلا پرشن ہے کہ اپنی پسند کی کوئی ایک کہانی کا نام لکھئے اور یہاں بھی لکھئے کہ آپ کو یہاں کہانی کس نے سنائی تو ہم لکھ دیں گے یہاں پر کوئی بھی آپ کے پسند کی کہانی کی جیسے میں نے لکھا ہے کہ مچھلی اور بگولا کی کہانی تو یہ کہانی کس نے سنائی تھی تو ہم لکھ دیں گے مجھے دادا جی نے سنائی تھی اس پرکار سے آپ کو لکھ دینا ہے اب یہاں سوچھتا ہے یہ ڈسٹ بین ہے یہ جھاڑو لگا رہا ہے اور یہاں لکھا ہے کچرے دان میں ہی کچرہ ڈالیں مدد پردیش کو سچ بنائیں اب یہاں پرشن ہے کہ دیئے گئے پوشٹر کا سندیس لکھئے تو یہاں کیا کیا سندیس ہے تو یہاں سندیس ہے دیکھو کچرے دان میں کچرہ ڈالیں مدد پردیش کو سچ بنائیں یہ سب کیا ہے یہ سندیس ہے ہم یہاں لکھ دیں گے سندیس کیا ہے کچھرا دان میں کچھرا ڈالیں مدھ پردیس کو سچھ بنائیں اس پرکار سے پوشٹر کس سے سمبندیت ہے تو ہم لکھ دیں گے یہاں پہ دیکھو کس سے سمبندیت ہے یہ لکھا ہے مدھ پردیس سچھتا مصن لکھا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے مدھ پردیس سچھتا مصن سے سمبندیت ہے اس پرکار سے آپ کو اس کو لکھنا ہے اور ایسے کمپلیٹ کرنا ہے بچو اور دوستو پرکشہ کے سمئے آپ کی پیپر کی ویڈیو میں چینل پر ڈالتے رہتا ہوں تو ان ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے چینل سبسکرائب کریں important ویڈیو اب بیحاص پریشنوں کی ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں تو سمیں سمیں پر ساری چیزیں ملتی رہتی ہے ان سب کو دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھیان سے سبسکرائب کر کے رکھیے گے چینل کو تاکہ سمیں پر ساری چیزیں آپ کو ملتی رہے ڈھن بہت ہے کہ پاٹھے پستک کے پرشت کرمانگ چوبیس پچیس پر دیئے گئے یعنی جو چوبیس پچیس آپ پیج نمبر دیکھنا آپ کی جو پستک ہے اس میں جو پاٹھیاں دیا ایسی ہونا رہنجی گاؤں اور سمائے پھر نہیں لوڑتا وہاں تک آپ کو پڑھنا ہے لکھت بھاسا وکاس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے تو یہاں پر سبد لکھنا ہے جیسے سبدوں کے ارث لکھنا ہے یہاں سبد ہو گیا اور سمان ارث والا سبد جیسے وستو تو وستو یعنی ہو گیا کوئی چیز تو ہم نے چیز لکھ دیئے تو ایسی یہ پرتشتٹ ہے تو پرتشتٹ کام لکھ دیں گے جانے مانے پھر بجھانا بجھانا کا لکھ دیں گے بتانا رویوار رویوار یعنی اتوار اور سنکیت کا ہو گیا چن تو اس پرکار سے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آگے ہے کہ یہاں پر کیا ہے سیو نرائن جی سے لے کر نہیں لوڑتا یہاں تک آپ کو بتانا ہے کہ اس میں ارث ورام یعنی یہ ارث ورام کتنی بار آیا تو ہم گنیں گے تو پانچ بار آیا ہے نا تو لکھ دیں گے پانچ بار آیا ہے پریشن نمبر تین ہے دادا جی بچے کو کس طریقے سے سکھا دیتے تھے تو اتر میں لکھیں گے دادا جی بچوں کو ترہ ترہ کی کہانیاں سناتے پہجیاں بتاتے تھے اس پرکار سے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے چوتھا ہے آپ کے وچار میں کون کون سی چیزیں انمول ہیں تو اس کا اتر لکھیں گے جیسے گھان سمیں اور آتما یہ کیا ہے یہ سب انمول ہیں تو اس پرکار سے ہم کو اس کے اتر میں لکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں پرشن ایک ادارن کے انصار رکھاں کے سبدوں کا ارث سمجھتے ہوئے دیئے گئے سبدوں کا واقعوں میں پریوگ کیجئے جیسے یہاں لکھا ہے بھاپ تو بھاپ یعنی بھاپ اور یہاں بھاپ یہ دیکھو بھاپ اور یہاں بھاپ لگے دونوں پڑھنے میں لگے یہ بھاپ یعنی کیا ہو گیا کہ جو بھاپ نکلتی ہے پانی ہوں بالنے پر وہ بھاپ ہو گیا اور یہ بھاپ بھاپ یعنی کہ میں نے اسے پہچان لیا اسے بھاپ لیا اس پرکار سے ایسے ہی ہمیں الگ الگ چیزیں لکھنا ہے اور یہ بھاپ ہے اور یہ بھاپ اب ایک واقعہ بنا دیئے کہ گرم دودھ سے بھاپ اٹھ رہی ہے اور لکھ دیئے کہ جمین پر بیٹھی چڑیا خطرہ بھاپ کر اڑ گئی اینا مطلب بھاپنا یعنی پہچاننا اور یہ بھاپ یعنی وہ بھاپ اڑنا اسی پرکار سے دیکھو یہ چاٹا ہے اور یہ چاٹا ہے چاٹا مطلب چاٹنا تو ہم یہاں لگ دیں گے موہن نے ہیر کی کٹوری چاٹا اور یہ چاٹا سے ہو جائے گا رمیش نے سنیل کو چاٹا مارا تو یہ چاٹا لگانا مارانا والا ہے تو اس پرکار سے آپ کو یہاں واقع بنانا ہے اب یہاں دیکھو یہ پوچھ ہے اور یہ پوچھ ہے تو یہ پوچھ یعنی ہوتا ہے پوچھنا تو ہم یہاں لکھ دیں گے وہاں گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے اور یہ پوچھ یعنی ہو گیا جو بیل کی پوچھ بندر کی پوچھ تو ہم لکھ دیئے یہاں بندر کی پوچھ لمبی ہے تو اس پرکار سے دونوں کے الگ الگ آرت ہیں اب یہاں پر لکھا ہے دیکھو باٹ اور باٹ یہ باٹ یعنی ہوتا ہے راستہ دیکھنا یا راہ دیکھنا تو ہم یہاں لکھ دیں گے اس کا کہ صبح سے وہ میری باٹ جو ہو رہا تھا مطلب راستہ دیکھ رہا تھا اور یہ ایک بانٹ ہے اس کا لکھ دیں گے موہن نے ساری کلپی بانٹ دی اس پرکار سے یہ بانٹ نہ ہو گیا ایک دوسرے میں بانٹ نہ وطنڈ کرنا اس کے بعد یہ ہو گیا خاص اور یہ خانس تو خانس مطلب ہوتا ہے کہ بہت پری یا سگا دوست تو خانس کا لکھ دیں گے ہم کہ وہاں میرا خانس دوست ہے اور یہ والا جو خانس ہے اس کا لکھیں گے کہ رمے اس کل سے بہت خانس رہا ہے اس پرکار سے آپ کو ایسے الگ الگ سبدوں کے الگ الگ واقع بنا کر ایسے لکھنا ہے بچوں اور اپنی ورک بک میں آپ ایسے کمپلیٹ کریں گے آگے دیکھتے ہیں پرشن دو اس میں لکھا ہے ادھارن کی انشار رکھان کے سبدوں میں اچھت پریورتن کر کے واقعوں کو پورا کیجئے جیسے لکھا ہے دیکھو میری ماں نے ایک کہانی سنائی تھی جبکی پستک میں میں نے کئی کہانیاں پڑھی تھی مطلب یہاں دیکھو کہانی ہے یہ ایک وچن اور اسی کا بہو وچن ہو گیا کہانیاں تو ایک وچن کا بہو وچن بنانا ہے اب یہاں ہے میرے گھر میں ایک بگیچہ ہے جبکی ہمارے سہر میں انیک بگیچے ہیں ہے نا تو انیک ہیں بہت سارے ہیں تو بگیچے ہو گیا اب یہاں ہے دیکھو خالستان اب یہاں کیا ہے بچے تو بچے کا کیا ہو جائے گا بچہ ہے نا تو بچہ بال کے لیے رو رہا ہے بول کیلئے رو رہا ہے کئی بچے مل کر میدان میں فٹبال کھیل رہے ہیں تو اس پرکار سے ہمیں یہاں پر اس کے بہو اچھن بنا کر ایسے لکھنا ہے دھارہ پرواہ پٹھن میں آپ اس کو پڑھیں گے اور نیچے پرشنوں کے اتر ہیں آپ کو دینا ہے تو اس کو پڑھیں گے تو آپ سمجھا جائے گا کیا پرشن کے کیا اتر ہوں گے لکھت پرشن میں دیکھتے ہیں دیالو پرشن کے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں تو ہم اتر میں لکھ دیں گے دیالو پرشن دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور سب ہی سے پیار کرتے ہیں اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے بچوئس میں اب یہاں پر ہے آپ کے بڑے آپ کو کیا کیا سناتے ہیں جس سے آپ کو آنند آتا ہے لکھئے تو لکھ دیں گے میرے دادا جی مجھے روج نئی نئی کہانیاں قویتہ چھٹکولے سناتے ہیں مجھے کہانی سن کر بہت آنند آتا ہے اس پرکار سے آپ کو یہاں اس کے اتر میں لکھنا ہے سوطندر ابھیاس میں تو ایسے آپ کمپلیٹ کریں گے اب یہاں سوطندر پٹھن ہے کہ دیکھو تاریقہ کے انسار کن دو ویکٹیوں کا سباؤ ایک دوسرے کے بپریت ہے ایک دوسرے کے بپریت سباؤ دیکھنا ہے یہاں پہ تو دیکھو یہاں پر نام دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم نے یہ پیسے ستاں ہے یہ سرکانت ہے یہ سیکار ہے یہ بھی نیتہ ہے اور یہ انجومن ہے تو یہ نام ہے ان کے ایک دوسرے کا سباؤ دیکھنا ہے یہ دیکھو یہ بھورا سباؤ میں دیکھتے ہیں تو کیا بولا ہے ایک دوسرے کا سباؤ بپریت ہے تو سباؤ کہاں ہیں ان دونوں کا کیسا سباؤ ہے تو یہ دیکھو سباؤ یہ ہے یہ سانت ہے اور سانت کا الٹا کیا ہو گیا گسیل ہو گیا تو دیکھو سرکانت اور سیکر کا ایک دوسرے سے بپریت ہے تو سرکانت اور سیکر لکھ دیئے ہم نے دوسرا میں لکھا ہے یہاں پر تعلیقہ میں سریر کے کون سے انگ سامل کیے گئے ہیں تو دیکھو سریر کے کون کون سے انگ ہے تو یہ آنکھ ہے یہ ناکھ بال مو اوٹ ہے نا تو ہم یہاں لکھ دیں گے آنکھ ناکھ مو اوٹ اور بال اس پرکار سے آپ کو یہاں اتر میں لکھنا ہے ایسے آپ کمپلیٹ کریں گے بچوں سورت لیک ہے یہاں پر سکھچک دوارہ بولے گئے سبدے یا واقعوں کو لکھنا ہے جس سکھچک نے بولا سیو ناران جی تو ہم لکھ دیئے سیو ناران جی پھر کہانی سمیں بلوان سکھچک نے واقع بولا کہ سمیں بڑا بلوان ہے تو ہم یہاں لکھیں گے سمیں بڑا بلوان ہے یہ نا ہمیں سن کر لکھنا ہے یہ نا ہمیں دیکھنا نہیں ہے دیکھ کر نہیں لکھنا ہے سن کر لکھنا ہے صرف تو ایسے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے آگے دیکھتے ہیں دیوست چار دیوست چار میں سمیں بڑا انمول اس میں چتر پر چرچہ کرنی ہے اور یہاں لکھت بحصہ وکاس میں آپ نیچے لکھیں گے جیسے یہاں لکھائے دیکھو کہ یہاں کیا ہے اپنی چانو سر کچھ واقعوں کو بدل کر پرشن بنانا ہے تو جیسے واقع ہے کہ ان کا جیون نشٹ ہو گیا پرشن کیا بن گیا کن کا جیون نشٹ ہو جاتا ہے واقع بن گیا کہ ان کا جیون نشٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے بنا دیا کن کا جیون نشٹ ہو جاتا ہے اور یہاں کوششن مارک اب ایسی واقع بن گیا کہ بچوں سے انہیں بہت لگاؤ ہے یہ واقعہ بن گیا اب ہم پرشنہ بنا دیں گے بچوں سے کنھے بہت لگاؤ ہے کنھے لگاؤ ہے تو یہ پرشنہ بن گیا اور پرشنہ واچک چندے لگائیں گے ایسے ہی دوسرا واقعہ بنا دیں گے پیار سے سب ہی انہیں دادا جی کہتے ہیں پرشنہ بنا دیں گے پیار سے کنھے سب ہی دادا جی کہتے ہیں پھر اگلا ہے جس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی پھر لکھ دیں گے کس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی تو اس پرکار سے آپ کو ایک واقع بنانا ہے اور ایسے ادھارن میں لکھنا ہے تو ایسے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے بچو اس کے بعد دوسرا نمبر ہے یہاں کی پاٹھیان سمیسے چار ایسے واقع چھانٹ کر لکھئے جن میں سمائے سبد آیا ہو تو یہاں لکھ دیئے ہم نے جیسے وہاں وستو سمائے ہے یہ واقع ہو گیا ہے تو سمائے سبد آیا ہے اس میں یہ دیکھو پھر سمائے امول ہے ایک بار نکل جانے کے بعد سمائے واپس نہیں آتا اور چڑیا بھی سمائے پر چہکانے لگتی ہے تو اس پرکار سے ان واقعوں میں سمائے آیا ہے تو ایسے چار واقع آپ کو لکھنے ہیں پرشن نمبر تین ہے کہ اب پچتائے ہوت کا جب چڑیا چھپ گئی کھیت کہاوت کا ارث لکھئے تو اس کا ارث لکھیں گے کہ سمائے نکل جانے کے بعد پچتانہ ویرت ہے چوتھا ہے پاتھیانس کے انوزار بچوں کے کچھا میں پچھڑنے کا کیا کارن ہے تو لکھ دیں گے جو بچے سمائے کا دھیان نہیں رکھتے ہیں وہ کچھا میں اکثر پسڑ جاتے ہیں اس پرکار سے آپ کو اس کے آنسر میں لکھنا ہے بچوں اس کے بعد پرشن نمبر ایک ہے اس میں لکھا ہے کہ ادھارن کے انوزار رکھان کے سبدوں میں اجت پریورتن کرتے ہوئے صحیح واقع بنا کر لکھیں جیسے دیکھو یہ روچی گانا گاتا ہے تو صحیح واقع کیا ہو گیا روچی گانا گاتی ہے یہ صحیح ہو گیا اب یہاں لکھا ہے جیسے لڑکیاں کتاب پڑھ رہے ہیں لڑکیاں کتاب پڑھ رہے ہیں یہ تو غلط ہو گیا صحیح واقع کیا ہوگا لڑکیاں کتاب پڑھ رہی ہیں پھر ہے بکریاں گھاس چر رہا ہے یہ غلط ہے صحیح واقع بنائیں گے بکریاں گھاس چر رہی ہیں اس پرکار سے ہو گئے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے گھوڑا میدان میں دوڑ رہی ہے تو اس کو صحیح بنائیں گے گھوڑا میدان میں دوڑ رہا ہے اس پرکار سے بنے گئے پرسن نمبر دو ہے دیئے گئے سبدوں کے لئے اچھت واقعان سے لکھئے مجدور مجدوری کرنے والا سینک دیش کی رکھچہ کرنے والے پھر اسی پرکار سے ڈاکیا ڈاک لانے والے سہری سہر میں رہنے والے اور گیانی جس کے پاس زیادہ گیان ہو تو اس پرکار سے آپ کو ایسے واقعوں کو بنانا ہے اور ایسے لکھنا ہے دھارہ پروا پتھن میں آپ اس کو پڑھیں گے دوستو یہاں سے یہاں تک پورا اور یہ پرسنوں کے اکتر آپ کو بول کر بتانا ہے اور یہاں لکھیں گے پرسن نمبر ایک کی سندیب کا سپن کیا تھا لکھیے تو ہم اکتر میں لکھیں گے سندیب کا سپنا سمدری یا تری بننے کا تھا اس پرکار سے ہم لکھیں گے آگے یہاں ہے آپ کے گاؤں یا سہر کے آس پاس یعنی جو آپ کے گاؤںanhaں سہر کے آس پاس ہوں گے تو گاؤں کا نام جیسے ہمارے گاؤں کے آس پاس مہگاؤں ہیں سپیلا ہے نارنہ ہیں مکہ ہے بربست پور ہے عامگاؤں ہیں تو ان گاؤں کے نام ایسے हम نے لکھ دیا سہر کون کون سے ہمارے گاؤں کے آس پاس تو جبلپور ہے سیونی کٹنی شاگر منڈلا بالاغھاٹ ہے نا تو یہ سہر ہمارے سہر کے آس پاس ہیں تو اس پرکار سے ان کے nام ایسے لکھیں گے تو ایسے آپ کو اپنے گاؤں کے آس پاس کے گاؤں کے نام اور اپنے سہر کے آس پاس کے سہر کے نام ایسے لکھنا ہے بچو سوطنتر پتھان میں دیکھتے ہیں سڑک شرکشہ کے لئے پرتگیہ لینا ہے آپ کو تو یہاں پر کہہ یہاں سوچنا پتھل کس سے سمبندت ہے تو کس سے ہے سڑک شرکشہ سے سمبندت ہے پھر دوسرا ہے سڑک شرکشہ سبتہہ کے لئے نردیس کس نے جاری کیا ہے تو دیکھو یہاں کس نے جاری کیا ہے یہ دیکھو بیہار سڑک سرکچھا پریشت نے تو ہم لکھ دیں گے یہاں بیہار سڑک سرکچھا پریشت پریبان ویبھاغ تو اس پرکار سے آپ کو ایسے اتر میں لکھنا ہے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں سرکت لیک یہاں لکھا ہے سکچک دوارہ بولے گئے سبدوں یا واقعوں کو لکھئے تو یہاں سمئے سبود چڑیا گھبرات اگر ایسا بولا سکچک نے تو ان سبدوں کو لکھنا ہے واقعے بولا اگر سکچک نے کہ بندر پیڑ پر رہتا ہے تو واقعے لکھ دیں گے یہاں آج ہم نے بہت سارے کھیلے کھائے یہ کھیل کھیلے تو اس پرکار سے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں دیوست پانچ موکک چرچہ میں یہاں پر جو سبد ہیں ان کو لکھنا ہے آپ کو ایک دوسرے سے چرچہ کرنا ہے اب یہاں لکھت میں دیکھتے ہیں ہم یہاں لکھا ہے پاتھیانس میں دادا جی اچھا اب ایسے گھر چل دی ہے ایسے سبد چھانٹ کر لکھیں جو تا ورن پر ختم ہوتا ہو یعنی آخری میں تا آتا ہو تو جیسے ہم نے سبد لکھا بتا فیت مشچت سناتا نیت سیکرتہ عدبت پاتے اور جاتے یہ کیا ہیں تا پر ختم ہو رہے ہیں تو اس پرکار سے ان کے نام لکھنا ہے پریشنل نمبر دو ہے سمی راجہ کو رنگ کیسے بناتا ہے تو اتر میں لکھیں گے جو ویکتی سمی کی قدر نہیں کرتا ہے اسے سمی راجہ سے رنگ بنا دیتا ہے اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے پریشنل نمبر تین ہے گاندھی جی اگر سمی پر پراتھنا سبھا نہیں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا تو اتر میں لکھیں گے گاندھی جی سمی پر پراتھنا سبھا نہیں پہنچتے تو سب ہی ان کا انتجار کرتے رہتے اور انہیں دیر ہو جاتی اس پرکار سے آپ کو اس کے اتر میں ایسے لکھنا ہے تو ایسے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے بچوں اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں پریشنل نمبر ایک ہے اس میں لکھایا دیئے گا مٹکے میں سے ہندی سبدوں ایم ویدیسی سبدوں کو چھاٹ کر لکھیں تو یہاں سبد لکھے ہیں سائیکل اسکول کینچی تو ہندی اور ویدیسی سبدوں کو چھاٹ کر لکھنا ہے تو دیسج یعنی ہندی والے ہو جائے سنتوس مہاپروس امول لبھون اور سائیکل ویدیسی میں لکھ دیں گے چسمہ اسکول کینچی ریتو اور ڈاکٹر تو یہ کیا ہو گئے دیسی اور ویدیسی سبد ہم مٹکے سے چھاٹ کر کے یہاں لکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں دھارہ پروہ پٹھان اس میں پڑھنا ہے آپ کو یہاں تک آپ اس کو پورا پڑھیں گے اور یہاں پریشنہ ہے کہ دیئے گئے پٹھانس میں کون کون سے سبدے سب سے ادھک آئے ہیں تو وانی اور میٹھی یہ سبد بہت ادھک آئے ہیں یہ دیکھو یہ میٹھی مل گیا اور کئی کئی جگہ یہ میٹھی لکھا ہے ایسے بہت جگہ آیا ہے یہ میٹھے لکھا ہے تو ایسے ہم یہاں پر لکھیں گے تو ایسے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے بچو اس کے بعد سوطنتر لکھن میں پریشنہ نمبر ایک ہے سمائے کا پالن کرنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں چار پانچ واقعوں میں لکھئے تو ہم اتر میں لکھ دیں گے سمائے پر کام پورا ہو جاتا ہے دنچریا بنی رہتی ہے سمائے پر کام ہونے سے ہمیں سنتوشتی ملتی ہے اور سمائے پر کام کرنے سے من پرسند رہتا ہے تو یہ سبھی کام کیا ہے سمائے پر کرنے سے ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پرکار سے چار پانچ واقع آپ کو لکھنا ہے سوطنتر پٹھن میں دیکھئے اس کو پڑھنا ہے اور لکھا ہے دیا گیا ویڈیاپن کس سے سمبندیت ہے تو کیسا ہے یہ دیکھو اچھا دودھ کام دینو دودھ یعنی دودھ سے سمبندیت ہے کونسا دودھ کام دینو دودھ ہم یہاں لکھ دیں گے کام دینو دودھ سے سمبندیت ہے اس پرکار سے آپ کو اس کے اتر میں لکھنا ہے پرشن نمبر ایک ہے کہ WEGYAپن میں کونسی چیز فری دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو یہاں دیکھو کیا لکھا ہے کیا فری دینے ہیں تو کام دینو دودھ سے دیکھو دو پیکٹ دودھ لینے پر سو گرام سکر فری تو ہم یہاں اتر میں لکھ دیں گے اس سو گرام سکر فری دینے کی بات کہی گئی ہے اس پرکار سے آپ کو اس کے اتر میں لکھنا ہے بچو ایسے کمپلیٹ کریں گے سرطلیک میں سکچک جو بولیں گے اس کو سن کر لکھنا ہے جیسے تلسی داس، انمول، سمائے اور سب کا اس پرکار سے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے اب دیوش چھائے میں دیکھتے ہیں دیوش چھائے میں آپ کو یہ پتھن بوت کو پورا پڑھنا ہے دوستو یہاں سے پورا یہاں سے آپ ایسے الانتیم تک اس کو پڑھیں گے اور نیچے اتر دیں گے اس کا کہ جیسے یہاں لکھا ہے سرلکرت پارٹ میں آئے ہوئے انوناسک سبد چندربندو والے سبد کو چھاٹ کر لکھنا ہے اب یہاں پر کون کون سے سبد ہے جن میں چندربندو آیا ہے تو جیسے یہ کہانیاں ہیں کہنا اس میں چندربندو آیا ہے تو ایسے سبد پھر یہ چاندی ہے تو ان سبدوں کو آپ کو نیچے لکھنا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے جیسے کہانیاں چاندی، گھٹنائیں، ریتویں وہاں، تانگا، منگوایا، پہنچے اور ہاپ اس پرکار سے آپ کو ایسے لکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے اس پارٹ میں ان سبدوں کو چھاٹ کر لکھیں جو بر سے شروع ہوتے ہیں بر سے شروع ہونے والے سبدے تو لکھ دیں گے بچے، بگیچے، بیٹھے، بار، باد، بتایا، بانگ، بتاتے اور بات اس پرکار سے آپ کو ان سبدوں کو لکھنا ہے جو بر سے شروع ہو رہے ہیں پرشن تین ہے کہ کوئی ایک پنگتی سوچ کر سو ہے ہم لکھئے تو جو دوہا آیا ہے تو ہم لکھ دیں گے یہاں کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب اس پرکار سے ایک لائن آپ کو لکھنا ہے چوتھے نمبر میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی چار پراکرتک گھٹنائیں لکھئے جو نشچت سمائے پر گھٹیت ہوتی ہو تو نشچت سمائے پر جیسے لکھ دیں گے دن رات کا ہونا، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا اور سورج کا ادھے ہونا ایوہم اشتھ ہونا اور پیڑوں کا بڑھنا اس پرکار سے آپ کو ایسے چار چیزیں آپ لکھیں گے جو سمائے پر ہوتے ہیں پرشن نمبر ایک یہاں دیا ہے آپ کو کی ادھارن کے انسار ریکانکین سبدوں کا اردھ سمجھتے ہوئے دیئے ہوئے سبدوں میں پرتیک سبد کا واقعوں میں پریوک کرو جیسے دیکھو بھاپ اور بھاپ ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے بھی کیا تھا اس میں کی چائے گرم گرم چائے سے بھاپ اٹھ رہی ہے بھاپ اٹھ رہی ہے اور جمین پر بیٹھی چڑیا کا طرح بھاپ گئی تو ایسے الگ 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 واقعہ آپ کو بنانا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں جیسے کاٹا اور کاٹا ہے تو کاٹا یعنی یہ الگ ہو گیا اور کاٹا الگ ہو گیا ہے نا تو کاٹا سے واقعے بنا دیں گے کہ سامپ نے اسے کاٹا کاٹ لیا والی بات ہو گئی ہے نا اب کاٹا یعنی وہ گڑنے والا تو ہم لگ دیں گے موہن کے پیر میں کاٹا لگ گیا تو یہ الگ الگ چیز ہو گئی اب دیکھو پوچھ اور پوچھ تو ہم لگ دیں گے وہاں سکھچک سے پوچھ کر گیا اور پوچھ سے ہو جائے گا بندر کی پوچھ لمبی ہے تو اس پرکار سے الگ الگ واقعہ ہو گیا اس کے بعد یہاں لکھا ہے بات تو ہم لگ دیں گے میں اس کی بات جو رہا تھا مطلب رستہ دیکھ رہا تھا اور یہ بات ہے تو اس سے ہو جائے گا سکھچک نے ساری مٹھائی بچوں میں بانٹ دی تو اس پرکار سے الگ الگ سبد کے الگ الگ ایسے ہوں گے دوسرا ہے یہاں پر بچوں پرشنے نمبر دو میں لکھا ہے کہ دیئے گئے سبد کے لیے اچھی تو واقعان سے لکھئے تو جیسے مجدور ہو گیا تو مجدوری کرنے والا سینک دیس کی رکھ سیوہ کرنے والا ڈاکیا ڈاک لانے والا سہری سہر میں رہنے والا اور گیانی جس کے پاس ادھگ گیان ہو تو اس پرکار سے آپ کو اس میں لکھنا ہے اب دھارہ پروا پتھن میں آپ اس کو پورا پڑیں گے یہاں تک اور کہانی کا اتر دیں گے تو یہاں پرشن ہے اس کہانی میں لڑکی چپچاپ کیوں کھڑی ہوگی ہم سوچ کر لکھ دیں گے کہ وہ بھیڑ سے ڈر گئی ہوگی اسی لیے چپچاپ کھڑی ہوگی دوسرا ہے اس کہانی میں آگے کیا ہوا ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ دیالو پرشنے لڑکی کو دیکھا ہوگا اور اسے سب سے پہلے بھوجن دیا ہوگا اس پرکار سے ہوا ہوگا تو ایسے لکھ دیں گے سوطن تربیاز میں ہے کہ اپنے دادا جی یا نانے جی یا کسی سے بھی ان کے بارے میں پانچ پنگتیاں لکھیں تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے جیسے دادا جی کے بارے میں لکھ دیئے کہ میرے دادا جی کا نام سری ویویکا نند ہے وہاں مجھے بہت پیار کرتے ہیں وہاں ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتے ہیں میرے دادا جی کے ساتھ پھر یہاں آگے لکھ دینا کہ میرے دادا جی کے ساتھ میں بجار گھومنے جاتا ہوں یا میلا گھومنے جاتا ہوں اس پرکار سے لکھیں گے آپ تو ایسے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے بچوں تو اس پرکار سے آپ کمپلیٹ کریں گے اب سوطن تربتھانا ہے سوچنا کو پڑھنا ہے اور لکھا ہے سوچنا میں کس کا آیوجن ہونا بتایا ہے تو یہاں کس کا آیوجن ہے دیکھو ہم یہاں لکھ دیں گے ایسے آپ کو لکھنا ہے پرشن دو ہے کہ یہ سوطنہ کس کے دوارہ دی گئی ہے تو کس کے دوارہ دی گئی ہے تو یہ نیچے لکھا ہے دیکھو تو ہم لکھ دیں گے تو اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آگے ہے سکچک دوارہ بولے گئے سبد باگ کے تو سکچک جیسے جو سبد بولے پرتیوگیتہ لکھمن آوہ گمان یا تایات تو ان سب دو واقعوں کو آپ کو ایسے لکھنا ہے اور ایسے کمپلیٹ کریں گے تو اس پرکار سے آپ کا سبتہ گیارہ سماپت ہوا دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور اپنے دوستو تکبیر سے سیئر جرور کرنا دھنیواد بچوں